سردیاں آگئی ہیں کسی گھر میں گاجر کا حلوہ بنتا ہے تو کہیں ہلسی کی پینیاں آج ہم بالکل آسان طریقے سے گاجر کا حلوہ بنائیں گے جو کہ بزار کے ہر حلوے کو پیچھے چھوڑ دے گا اتنا لاجواب اور اتنا آسان ہے کہ آپ جھٹ پٹ میں اسے تیار کر لیں گے ویڈیو کو ہند تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ سارا سمجھ آسکے تو ہم نے آج دو کلو حلوہ بنانا ہے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے تین لیٹر دودھ لیا ہے سب سے پہلے اور یہ دودھ فریش ہے کاؤو والا دودھ ہے ڈبے والا دودھ نہیں لینا آپ نے یہاں پر آپ نے فریش ملک لینا ہے اور اس کو ہم نے گرم کرنا ہے تین لیٹر دودھ ہے اس کو اتنا بوائل کریں گے کہ یہ ایک لیٹر بچ جائے اور تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میل کا آئیکن دبا دیں اور کومنٹ میں اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تو یہاں پر میرے پاس ڈیر سو گرام بادام کی گری ہے اس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ ہم نے پاورڈر بنا لینے ہیں بیس پچیس دانیں جو ہیں وہ نکال لینے ہیں الگ سے اور اس کو دھردرا سا پیسنا زیادہ باریک فائن نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں تھوڑا موٹے موٹے بھی ہیں اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اور جو دوسرے بادام ہیں ان میں ہم نے پانی ڈال کے رکھ دینا ہے ان کے ہم نے چھل کے اتارنے ہیں اور دودھ جیسی بوائل آنے لگ جائے تو اس کے پاس ہی رہنا ہے آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور جو سائیڈوں میں دودھ چپک رہا ہے اس کو آپ چمچ کی مدد سے اتارتے رہیں جیسی ایک لیٹر دودھ رہ جائے گا تو اس میں ہم نے یہ بادام جو پیس لیے تھے وہ ڈال دینے ہیں اب اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے اس کو گاڑا کر لینا ہے اب آپ نے بالکل اس کو کھوئے کی طرح جو بزار سے ملتا ہے اتنا گاڑا نہیں کرنا تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے باقی میں آگے بتاتا ہوں کہ اس کا کرنا کیا ہے یہ کھویا جو ہے نا بزار کے کھوئے سے کئی درجے بہتر ہے اب اس میں نہ تو زیادہ دیسی گھی جائے گا کیونکہ ہم نے تین لیٹر دودھ استعمال کیا ہے دو کلو گاجریں ہیں یہاں پر ایک ٹیبل سپون دیسی گھی لیا ہم نے پریشر ککر میں ڈالا ہے اور دو کلو گاجریں جن کو میں نے اوپر سے صاف کر دیا تھا دھو کے وہ ڈال دی ہیں پریشر ککر کا ڈھکنا لگانے ڈھکنا لگانے کے بعد جب سیٹی چلے گی اس کے بعد چار منٹ آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے صرف چار منٹ تو چار منٹ کے بعد یہ دیکھیں بلکل گاجریں نرم ہو چکی ہیں اگر آپ کے پاس موٹی والی گاجریں ہوں تو آپ پانچ سے چھ منٹ کر لیں اب اس کے اندر پانی بلکل ہم نے نہیں ڈالا کہیں آپ ٹینشن دوں کے پانی ڈالا ہے یا نہیں اس پرینٹ پہ آپ نے اس کو میش کر لیں تو یہاں پر آپ نے اس ازار کی مدد سے اس کو میش کر لیں یا کسی بھی طریقے سے میش کر لیں اس کے ساتھ ہم لوگ اکثر ساکھ کو گھوٹا لگاتے ہیں جب یہ باریک ہو جائے گا تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے اور میں یہاں پر لوہے کی کڑائی استعمال کر رہا ہوں لوہے کی کڑائی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس میں جب وہ نیچے سے ہلکا ہلکا جلتا ہے نا وہ مکس ہوتا رہتا ہے اور اس سے فلیور بہت اللہ جواب بنتا ہے نون سٹک جو پہن ہے اس کے اندر یہ مزہ نہیں آئے گا جو اس لوہے کی کڑائی میں آتا ہے اب اس گاجر کا ہم نے پانی خوشک کرنا ہے ساتھ ہی چمچ کی مدد سے اس کو میش بھی کرتے جائیں گے جو چھوٹے چھوٹے پیسز رہ گئے ہیں ان کو آپ میش کرتے جائیں اور اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں ایک تیبل سپون دیسی کی اور ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس ہلوے کی جو چمک ہے نا وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اس میں ایک شائن آ جائے گا اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ ہلوہ کمپلیٹ بنانے کے لیے مجھے دھائی سے تین گھنٹے لگے ہیں کیونکہ دودھ کو بوائل کرنا تھوڑا سا پروسس والا کام ہے ایک ہی چولے پہ کام کیا اگر آپ دو چولوں پہ کام کریں گے تو تیٹھ گھنٹے میں ہو جائے گا تین سے چار چھوٹی الائچی ڈال دیں گے خوشبو کے لیے اس کو کھول کے ڈالنا ہے تاکہ وہ مکس ہو جائے اس کے اندر اور اسی پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر بادام ایڈ کر دینے جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے ان کے چھلکے ہم نے اتار لیے ہیں اگر آپ فوری طور پہ بادام کا چھلکہ اتارنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر گرم پانی ایڈ کریں اور یہاں پر پانی کافی حد تک گاجر کا خوشک ہو جکا ہے اب ہم نے اس میں تین سو گرام چینی ایڈ کرنی دو کلو گاجریں ہیں تین لیٹر دودھ تھا تو ہم نے تین سو گرام چینی ایڈ کی ہے اس کو مکس کریں گے چینی بھی پانی چھوڑے گی تو اس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ ہائی فلیم پہ اسی طرح چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ چینی کا پانی جہنا وہ بھی ختم ہو جائے جیسے چینی کا پانی ختم ہونے والا ہوگا تھوڑا نرم ہو جائے گی تو ہم نے اس کے اندر جو دودھ کو بوائل کیا تھا وہ ڈال دینا اس میں سے آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون وہ بچا کے رکھ لینا ہے اب اس کو مکس کرنا ہے اب دودھ کے اندر بھی ہلکا سا پانی ہے اور گاجر کے اندر بھی ہے تو دونوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اور پکانا ہے اور چمچ چلاتے رہے چمچ کو اب روکنا نہیں ہے یہاں پر آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ سخت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارا ہی روائل منگوانا چاہتے ہیں تو ورس ایپ کر لیں جب یہ گاجر کا حلوہ پیندے کو چھوڑنے لگ جائے گا تو تب ہم نے چولہ بند کر دینا ہے اور اس کو سائٹ میں کر لینا ہے ابھی یہ آپ کو تھوڑا نرم لگ رہا ہے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا جائے گا یہ ہارڈ ہو جائے گا اور حلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی لاجواب چیز بنی ہے لیکن اس سے پہلے ایک کام اور کرنا ہے جو ہم نے دودھ تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا اس کو یہاں پر تھوڑا سا اور پکائیں گے اور گاڑا کر لیں گے یہ ہم کھوئے کے طور پر اوپر ڈالیں گے اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے تھوڑا سا گاڑا کر لینا ہے اس کو اور پلیٹ کے اندر سرب کریں دیکھیں گرما گرم حلوہ ہے اور بلکل لا جواب اس طرح سے اس کو رکھیں ویسے حلوہ جو ہے اگر بنا کر رکھیں دوسرے دن اس کا صحیح ٹیسٹ نکلتا ہے اس کے اوپر ہم جو کھوئے بنایا ہم نے لاسٹ میں اس کو ڈال دیں گے اور ساتھ ہی تھوڑے سے بادام لگائیں گے اوپر ہمارا زبردست قسم کا گاجر کا حلوہ ریڈی ہو گیا جو حضرات کہتے ہیں ہم نے حلوہ نہیں بنانا آتا قدوکش کرنے سے ڈر لگتا ہے ان کے لئے بہت ہی لا جواب ریسپی ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ